بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سائیما اور آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ سے ایک ایسی زبردست ہوم میڈ کریم جس کے استعمال کے بعد آپ مارکر سے ملنے والی مہنگی کیمیکلن بیسٹ کریم کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے جی ہاں یہ وعدہ ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کیونکہ آج میں آپ سے ایک ایسی نیچرل بیوٹی کریم بنانا آپ کو شیئر کرنے والی ہوں جس کے استعمال کے بعد آپ کی سکین پر جتنے بھی پرابلمز ہیں چاہے وہ ایچنگ کے حوالے سے ہوں چاہے پگمنٹیشن کے حوالے سے ہوں چاہے سکارز کے حوالے سے داگ دبیہ نشانات کے حوالے سے ہوں ان سب کی سلوکشن کے لیے یہ کریم بہت زیادہ کام کرنے والی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریمڈی آپ کو پسند آئے گی میں آج آپ سے بات کرنے والی ہوں بٹرفلائی بلو فلاور کے بارے میں جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اتنا حسین پھول ہے جس کو بٹرفلائی فلاوریں بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بلو پی پلانٹ بھی کہتے ہیں بلو پی پلانٹ کی بات کر رہی ہوں میں اور یہ دیکھنے میں بہت پرپلش اور بلوش ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈینٹ ہیں پہلے وہ نوٹ کر لیجئے اس کے لیے ہمیں تقریباً چاہیے ہیں آر سے دس بلو فلاورز یعنی کہ بٹرفلائی فلاورز جو کہ آسانی سے کسی بھی نرسی سے مل سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے کورن سٹرچ ٹو ٹیبل سپون ایلوی رجل ٹو ٹیبل سپون روز وارٹر آپ لے لیجئے اور تھوڑا سا اور اس کے بعد وائٹامین ای تقریباً ہاف ٹی سپون اور بادام کا تیل بھی تقریباً آرمن آئل جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے اور اگر آرمن آئل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پر کوکونٹ آئل یا آلیف آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور تو اب اس کو بنانے کا اس کریم کو بنانے کا ہم طریقہ جانتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فلاورز کو جس طرح سے الگ کیا اس کو واش کر کے رکھ لیا اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا گرم پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے تقریباً ہاف کپ ہاف کپ پانی اس میں ایڈ کر دیجئے تیز گرم پانی ڈال کر آپ اس کو کسی بھی جار میں سٹور کر لیجئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ اس کو ویٹ کیجئے تو یہ کلر جب اس کے اندر پوری طرح سے آ جائے اور پانی ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو اس کو گرائنڈ کر لیجئے مکسی میں ڈال کر اس کو فائن گرائنڈ کر لیجئے اچھی طرح سے اور اس کے بعد آپ اس کو چھان لیجئے اس کو چھان لیجئے آپ اس نے تقریباً ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس جو ہے اس کا چھناوہ پانی ہے اب اس کا ہمیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہمیں کریم بنانے کے لیے اس کا پانی چاہیے ٹو ٹیبل سپون آپ اس کا پانی جو ہے وہ جوس نکال لیجئے الگ سے اور اس کے اندر آپ نے کونسٹارٹ ڈالنا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اگر آپ کو کونسٹارٹ زیادہ لگ رہا ہے تو اب اس میں تھوڑا سا اس کا بلو پانی دوبارہ سے ایڈ کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں مکس کریں گی ایلویرا جیل اور اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنا اتنا کہ وہ کریمی فارم میں آ جائے دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس میں تھوڑے سے ہاف ٹی سپون روز وارٹر ڈال دیجئے اس کے بعد اس کے اندر وائٹامین ای کے کیپسول ڈال دیجئے جو کہ اگر ویجیٹیبل بیسٹ ہوں تو زیادہ بہتر ہے تو وہ وائٹامین ای ویجیٹیبل بیسٹ آپ آئل لیا کریں اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون اگر آپ اس میں ایڈیشنل طور پر یہ اپشنل ہے آپ گلیسرین ڈال دیجئے اگر آپ کا کلر بہت زیادہ ڈال دارک ہے اور آپ کی سکنگ میں موسچر کم ہے تو اس میں ایک جو ہے ون ٹی سپون گلیسرین ایڈ کر دیجئے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آلمینڈ آئل آلمینڈ آئل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے بجائے کوکنٹ آئل بھی یوز کر سکتی ہے ہاف ٹی سپون اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس آلیف آئل تو آپ یوز کر سکتی ہے سرسوں کا دیل نہیں یوز کرنا ہے آپ نے اس میں تو اس کو یوز کرنے دالنے کے بعد آپ اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کیجئے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلکل ایک صاف سے جار میں کنٹینر میں اس کو سٹور کر لینا ہے اور آپ رات کو اپنا جب فیس کی جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کلین کیجئے کلین کرنے کے لیے آپ اس کو اپنی سکین کے پر اس کا ٹونر بنا کے یوز کر سکتے ہیں جو بچہ وہ پانی ہے اس میں آپ روز وارٹر ایڈ کر دیجئے تھوڑا لیمن جوس ایڈ کر دیجئے وہ ایک بہترین قسم کا آپ کا ٹونر ہے آپ اپنی سکین کو ٹونر اپ کیجئے صاف کیجئے اور اس کے بعد آپ کریم اپلائی کر کے پانس سے ساتھ منار تک مساج کیجئے اوورنیٹ چھوڑنا ہے اپنے ہاتھوں پر اپنے نیک پر اور جو بھی آپ کی سکین کے ڈیمیج ایریا ہے اس پر لگائیے اور اوورنیٹ چھوڑ دیجئے صبح آپ اچھے سے فیس واش ہو تو زیادہ بیٹر ہے اس کے ریزولت بہت اچھے آئیں گے اور اسے اپنا فیس واش کر لیجئے آپ دیکھیں گی کہ ایک دفعہ اپنے بنائی کریم تو آپ اس کو پوری زندگی نہیں چھوڑنا چاہیں گی اس کے اتنے زیادہ بینیفیٹ ہیں اس میں اگر آپ کو اچھا فرگرنس چاہیے تو اس میں دیوینڈر ایسنشل ہوئے اس کے کچھ دراب بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اس سے اس کا ٹیکس اور اس کی خوشبو آپ کو اچھے لگے گی اس کے مور کے پر بہت اچھا ایفیکٹ ہوگا تو یہ تھی آج کی ریمیڈی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے بینفیڈ کے بارے میں میں آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گے گی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ